نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں پہنچے از کیا رسولہ مجھے تو بھوک لگی ہے آپ کے شہر میں میں بھوکا ہوں آنکھ لگی جیسے تو کیا دیکھا کہ حضور تشریف لائے اور آنے کے بعد حضور کی ہاتھ میں روٹی تھی حضور نے روٹی جامی کے موہ میں ڈالے انہوں نے چبانا شروع کہ اچھا جامی یہ روٹی پکڑوں میں چلتا ہوں ان کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی حضور گئے خواب سے آنکھ کھلی تو جو لکمہ حضور نے موہ میں ڈالا تھا وہ موہ میں موجود تھا جو روٹی ہاتھ میں دی تھی وہ ہاتھ میں موجود ایک نواب تھے نواب صاحب اور ہندوستان کی تھے ان کا ایک گلام تھا اس کا نام تھا برہ اور وہ جو درشی پڑھیں برہ جو تھا وہ بہت بھولا بالا تھا غریب گلام بہت بھولا بالا تھا اور اس کی سب مزا لیتے تھے صاحب اس کے ساتھ ایسے کوئی بھولا بالا آدمی ہونا اس کی سب مزا لیتے ہیں مزاق کرتے ہیں اس سے اس کی سب مزا لیتے تھے نواب صاحب کو اللہ نے حج کی توفیق دی نواب صاحب حج کے لیے چلے نواب صاحب نے کہا یار اتنا لمبا سفر اندوستان سے مکہ شریف اور پھر مدینہ شریف اور کشتیوں کا سفر اتنے دن تک سفر میں خوشکی رہے گی یعنی کہ ماحول تھوڑا سنا سنا رہے گا ایک کام کرتے ہیں ٹائم پاس کے لیے برہ کو ساتھ لے لیتے ہیں تو چلتے ہیں چلتے ہیں اسی مزاق ہوتی رہے گی باتچیت ہوتی رہے گی لطیفہ گوئی سب چیز ہوگی تو انجائے کرتے ہوئے سفر ایج آسان ہو جائے گا آج تو سفر ایج بہت آسان ہے چار پانچ گھنٹے میں آدمی جدہ پہنچ جاتا ہے بمبئی ائرپورٹ پہنچانے والے مالے گاؤں نہیں پہنچتے اتنے ٹائم میں آدمی جدہ پہنچ جاتا ہے اتنا آسان ہوگی اب تو سفر بہت مشکل تھا پہلے بلکہ جب پہلے لوگ حج کے لیے جاتے تھے ساتھ میں کفن لے کے جاتے تھے ان کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ کفن بھی ہوتا تھا کہ ہی رستے میں مر جائیں گے تو وہیں ان کو کشتی کے اندر نلا دھلا کے پھر سمندر میں چھوڑ دیا جائے گا ایسے بھی لوگ جاتے تھے اور بلکہ پہلے کے لوگ جاتے تھے تو اسی نیت سے جاتے تھے کہ ہم کو واپس نہیں آنا ہے یہ اور بات ہے آج کل ہم لوگ جاتے ہیں تو اس تیاری کے ساتھ جاتے ہیں کہ کیوں ریتنے دن میں بلکہ ریٹن ٹکٹ لے کے بھی جاتے ہیں اچھی بات ہے اللہ تعالی لمبی عمر دے آپ کو ہم سب کو پہلے کے لوگوں کا جانا اور تھا بڑا عظیم تھا سفر سفر حج وہ رونا وہ آئیں بڑھنا وہ مافیاں مانگنا اور سمندر کی پانی پانی اوپر آسمان نیچے پانی پانی اور اس کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کر کے پھر وہ ایک عجیب سا معاملہ رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے آج بھی جن لوگوں کو دل دیا ہے وہ آج بھی گڑ گڑاتے ہوئے جاتے ہیں بارحال اب تو لوگ پچھر دیکھتے بھی جاتے ہیں پچھر دیکھتے بھی آتے ہیں فلائٹ کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کے حال پہ رہوں فرمائیں کرام فرمائیں تو ایسا ہوتا ہے تو کہاں کہ چلو ٹھیک ہے برہ کو لے کے چلتے ہیں اصل میں برہ کا ذکر اس لیے آ گیا کہ کس کی کیا مجال کہ کوئی کسی کو حج پہ لے جائے یا مدینہ منورہ لے جائے جب تک اس بارگاہ سے بلاوہ نہیں آتا تو جب بلاوہ آتا ہے تو انسان جاتا ہے بہرحال انہوں نے ٹائم پاس کی نیت صحیح صحیح برہ کو لے لیا اور پھر اس کے بعد برہ خدمت کرتا رہا حاضری ہو گئی حج ہو گیا پھر مدینہ منورہ پہنچے اب مدینہ تیوہ پہنچے سب نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور حاضری دینے کے بعد جب سرکار کی بارگاہ سے حاضری دے کر نکلے اور سب ایک دوسرے کو مبارک بات دیں لگے مبارک مبارک حضور کی شفاعت مبارک حضور کی شفاعت مبارک کمرے پہ گئے بیٹھے اور کہا حضور کی شفاعت مبارک مبارک برہ بھولا بالا آدمی اس نے کہا یہ شفاعت مبارک شفاعت مبارک کر رہے ہو آپ لوگ کو شفاعت مل گئی ان لوگوں نے کہا ہاں مل گئی ہم کو تو شفاعت مل گئی حضور نے ہماری شفاعت کر دی کیونکہ ان کو یقین تھا انہوں نے اپنے انداز میں کہا حضور نے فرمایا وجبت دو شفاعتی کہا میں شفاعت مل گئی تو کہا کیوں تم کو نہیں ملی تو اس نے بھولے آدمی نے سمجھا سیدھے آدمی نے کہ شفاعت کے لئے کوئی چٹھی ملتی ہوگی کوئی رکہ ملتا ہوگا کوئی ظاہری چیز ہوتی ہوگی اس کو کیا پتا کہ شفاعت ایک زبانی وعدہ ہے تو اس نے کہا مجھے تو نہیں ملی شفاعت تو اب نواب کا موڑ بدل گیا اس نے اس سیریس معاملے کو مزاق میں کر لیا کہ ارے ہمیں تو مل گئی شفاعت تمہیں نہیں ملی کہا نہیں مجھے نہیں ملی کہا وہ تمہارا معاملہ ہے ہم کیا کریں تمہیں شفاعت نہیں ملی کہا اچھا مجھے شفاعت نہیں ملی تمہیں مل گئی کہا ہاں ہمیں تو مل گئی وہ برہا ہو گیا سیریس اور اس نے کہا ابھی آتا ہوں اور دوڑتے بھاگتے نکلا ہوں اور جب دوڑتے بھاگتے نکلا حضور کی جالیوں کے پاس کھڑا ہو گیا جا کے اور جا کر اب وہ اپنے انداز میں پھر دیوانوں کا تو بولے لوگوں کا تو اپنا معاملہ اپنے انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو سنا تھا کہ ہر جگہ امیر اور غریب میں فرق کیا جاتا ہے آپ کی چوکھٹ پہ بھی امیر اور غریب میں فرق ہوتا ہے آپ نے نواب کو اور اس کے مالدار ساتھیوں کو شفاعت دی اور مجھ گریب کو آپ نے شفاعت نہیں دی آپ نے مجھے محروم کر دیا وہ حضور کی بارگاہ میں اپنے انداز میں عشقوں کی بولی بولنے لگا مچنے لگا حضور یہ کیا ہوا ہم تو ابھی تک یہ سنتے تھے کہ آپ کے یہاں امیر اور غریب سب نبھائے جاتے ہیں لیکن آج ہم نے دیکھا کہ امیروں کو نوازا غریبوں کو چھوڑ دیا آپ نے اللہ اکبر مجھے محرومات دیجئے اسی وقت دیجئے عطا کیجئے گڑ گڑانے لگا سنیری جالیوں سے ہاتھ نکلا سنیری جالیوں سے ہاتھ نکلا اور ہاتھ نکل کر کے اس ہاتھ میں چٹھی تھی اس چٹھی پہ لکھا ہوا تھا برہ جہنم سے آزاد ہے اور برہ کو میں نے اپنی شفاعت عطا کی وہ ہاتھ سے چٹھی لی اور اچھلتا کتا چوکڑیاں بھرتا ہوا آیا ہمیں بھی ملی شفاعت ہمیں بھی ملی شفاعت ہمیں بھی ملی شفاعت جب نواب کے پاس آیا نواب نے کہا کیا ہوا کہا ہمیں بھی مل گئی شفاعت دیکھو دیکھو تو جب دیکھا تو کلم نور سے لکھا تبارہ جہنم سے آزاد ہے اور ہم نے اس کی شفاعت کر دی اب نواب کی آنکھوں میں آسو آگے برہ تو تو ہم سے بازی لے گیا تو تو مانگنے کا جو انداز تھا حضور نے اس کو اس کے مطابق اطاف فرمات حضور آج بھی عطا کرتے ہیں علامہ جامی رحمت اللہ علیہ جامی ملہ نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں پہنچیں تو بھوک لگی ہے آپ کے شہر میں میں بھوکا ہوں آنکھ لگی جیسے تو کیا دیکھا کہ حضور تشریف لائے اور آنے کے بعد حضور کی ہاتھ میں روٹی تھی حضور نے روٹی جامی کے موہ میں ڈالے انہوں نے چبانا شروع کہ اچھا جامی یہ روٹی پکڑوں میں چلتا ہوں ان کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی حضور گئے خواب سے آنکھ کھلی تو جو لکمہ حضور نے موہ میں ڈالا تھا وہ موہ میں موجود تھا جو روٹی ہاتھ میں دی تھی وہ ہاتھ میں موجود آج بھی آج بھی یہ ہوتا ہے امام علیہ السنت سیدی آلہ حضرت امام احمد رزا خان محدد سے بریلوی جب حضور کی بارگاہیں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں تو آپ کو کئی مرتبہ دیکھا ہے لیکن عالم بیداری میں ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے قبر انور سے نکل کر ان کو اپنی زیارت کرائیں حضرت سیدی عبدال سیدی احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی حضور کی بارگاہیں پہنچے السلام علیکم یا جدی تو جواب آیا قبر انور سے علیکم السلام یا ولدی اے میرے بیٹے تمہیں بھی سلام ہو اس کی نانا جان ایسے نہیں چلے گا کیوں اس لیے کہ آپ نے تو سلام کا جواب دیا لیکن آج سلام کے جواب پر اکتفا نہیں ہوگا آپ کو قبر انور سے ہاتھ نکال کے مسافہ کرنا ہوگا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبر سے ہاتھ نکالا اور ان سے مسافہ کیا سیدی احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی اس طرح کے درجنوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں اور آج بھی اگر یقین ہو تو مدینہ منورہ میں زیارتیں نصیب ہوتی ہیں نعمتیں ملتی ہیں